نحمدہ و نسلی و نسلم على رسولہ نبیل کریم الامین انین الرؤوف الرحی صل اللہ علیہ و حبیبہ محمد و علیہ و اصحابہ وبارک و سلم معزز آمین و ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فاہم دین حکمت دین کہ اس سیشن میں آپ اور میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی فاہم کے لیے یہاں جمع اور حاضر ہیں اللہ رب العزت آپ کی میری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو مجھے صحیح دین کی فاہم نصیب فرمائے اور اننور ٹی وی چینل کے سامعین اور ناظرین کو اس حکمت دین کے اور فاہم دین کے اس سیشن میں شریک کرنے کے لیے کہ بہت سارے نوجوان مختلف مقامات سے مختلف سوالات کر رہے ہیں اور ایک سوال جو اس وقت بہت زیادہ احباب کی طرف سے آیا ہے وہ ہے دجال کے متعلق اس سلسلے میں جو ایک بنیادی بات ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فضائل اور مسائل کے ادراک کے لیے قرآن اور سنت کی روح کو اور اس کی ایسپریٹ کو اس کی لوجک کو اور اس کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فضائل اپنی جگہ پہ ہیں اور مسائل کا جو ادراک ہے اس کی اپنی ایک نوئیت ہے روحِ اثر کو سمجھنا دورِ حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا اثری مسائل کو سمجھنا اثری ایجادات کو سمجھنا اور دورِ جدید کے جو مسائل ہیں جو فتنے ہیں اور جس کے اندر پوری انسانیت جھکڑی ہوئی ہے ان مسائل کا ادراک کرنا یہ ایک مبلے کے لیے ایک دائی دین کے لیے ایک عالمِ دین کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو صحیح طریقے پر سمجھے اور سمجھ کے پھر دعوت و تبلیغ کی حکمت کو جانے اور آگے بعد کو صحیح طریقے پر کنوے کرے لوگوں کو کمپلیکس میں کنٹروورسی میں اور کسی شک اور تزبزب سے دوچار نہ کرے اور لوگوں کو امید کے راستے پر لے آئے نہ کہ منفی رجحانات کو اور منفی چیزوں کو وہ اجاگر کرے اور محض لوگوں کے اندر ایک سسپینس پھیلانے کے لیے لوگوں کو نا امید کرنے کے لیے نوجوان نسل کے اندر مزید شکوک اور شبہات کی دل دل میں ان کو پھسانے کے لیے یہ ایک دائی دین کا کام نہیں ہے ایک عالم ربانی کا کام نہیں ہے ایک دائی الاللہ کا کام نہیں ہے ایک دائی الاللہ کا کام تعمیر سیرت ہے تعمیر ذات ہے تشکیل کردار ہے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمودات ہیں ان کا اعتماد بحال کرنا ہے ان کا اعتماد جو مجروح ہوا ہے اور ان کے دل اور دماغ کے اندر جو جدید تعلیم کے ذریعے سے جو شکوک و شباد پیدا ہوئے ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے تو لہٰذا علم جو ہے وہ دو طرح کا ہے ایک علم جو ہے وہ فضائل کا علم ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسائل کا علم ہے فضائل کا علم بھی ضروری ہے کہ فضائل کے علم سے انسان آمال پر آتا ہے عمل کی اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے شوق پیدا ہوتا ہے زوف پروان چڑھتا ہے فضائل کا علم بھی ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں آمال کی یہ یہ فضیلتیں ہیں لہٰذا لوگوں کے اندر یہ رغبت شوق ترغیب یہ پیدا کرنا یہ بھی ایک دائی کا کام ہے کہ وہ فضائل کے علم سے بھی آشنا ہو اور لوگوں کو بھی آشنا کرے فضائل پر لوگوں کو ابھارے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ایک عالم ربانی کی ایک دائی اللہ کی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنے والے ایک دائی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کے علم سے بھی وہ آگاہ ہو کیوں؟ کہ انسان جو ہے وہ آمال کی طرف کب آئے گا جب اسے فضائل بیان کیے جائیں گے لہٰذا اب ان مسائل کو وہ بروے کار کیسے لائے گا جب اس کے پاس مسائل کا ادراک ہوگا تو لہذا مسائل کے علم سے انسان جو ہے وہ آمال کو خوب سے خوب تر بناتا ہے یعنی علم جو مسائل کا علم ہے اس کے جاننے سے جب وہ مسائل کا ادراک کرے گا شہور آئے گا اس کو سمجھے گا تو وہ آمال کو بہتر سے بہتر بجا لائے گا لہذا علم علم عمل اور عبدیت یہ تینوں چیزیں ان کو پیشے نظر رکھنا کہ علم کا نور بھی ساتھ ہو اس کے ساتھ جو ہے عمل کی لذت بھی ساتھ ہو اور پھر عبدیت آجزی بھی ہو انکساری بھی ہو تو لہذا یہ چیزیں براحراست کتابی متعلی سے نہیں یہ رجال اللہ عباد اللہ صالحین مقربین اولیاء کرام کے طریق پر اور ان کی صحبت ارائی کے نتیجے کے اندر یہ میسر آتی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ علم کی دولت بھی میسر ہو عمل کا جو دائیہ ہے عمل کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اسے اللہ نصیب فرمائے اور پھر علم اور عمل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عبدیت بھی ہو آجزی بھی ہو انکساری بھی ہو اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تصوف کے طریق پر بندے کو ملتی ہیں کہ علم پر عمل کرنے کی دولت نصیب ہوتی ہے صبر و کنات کی دولت نصیب ہوتی ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے غموں کو برداش کرنے کی ایسپرنٹ پیدا ہوتی ہے زندگی میں ڈسپلن آتا ہے نظم آتا ہے اور عظیمت اور رخصت تقویٰ اور فتویٰ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دائرہ ہے کہ کس مسئلے کا حل کس طریقے سے دینا ہے مسئلے کا حل عظیمت میں ہے مسئلے کا حل رخصت میں ہے کے اندر ہے مسئلے کا حل جو ہے قانونی فتوے کی تناظر میں ہے تو لہٰذا یہ حالات کا تناظر ہوتا ہے ایک مفتی کا کام ایک زیرک عالم کا کام ایک مسئلے کا کام اور ایک مجدد کا کام ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اور پوری انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وہ کیسے لے کر چلتا ہے تو لہذا جب تک یہ بات اور یہ تصور واضح نہیں ہوگا کہ آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے تو لہذا ایک سوال پٹ ہوا ہے وہ سوال یہ ہوا ہے کہ ابھی تک قیامت نہیں آئی اور حدیث شریف وہ صاحب نے مجھے سنائی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگی بیست آپ کی تشریف آوری اور قیامت کس طرح قریب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے چودہ سو سال پہلے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب ہے تو چودہ سو سال گزر گئے لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی یہ دوست کا ایک سوال ہے ویلڈ سوال ہے ٹھیک ہے کہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگی وہ حدیث ہے کہ بوئست و آنہ وساعت و کہا آتائین ہے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے شہادت کی انگلی اور ساتھ نبی علیہ السلام نے بیچ والی درمیانی انگلی دونوں انگلیوں کو اٹھا کر حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے اشارہ فرمایا کہ یہ یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں لہذا کوئی درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں میں اور قیامت آپس میں قریب ہیں تو لہذا زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے لہذا اشکال اعتراض شک تردد تزمزم یہ پیدا ہوا ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے ہیں لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی سوال یہ ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ قیامت قریب ہے اور حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی مبارک ذات کو آپ کی ظہور قدسی اور آپ کی بیست کو اور آپ کی تشریف آوری کو چودہ سو سال گزر گئے اور ابھی تک قیامت نہیں آئی تو لہذا اس سوال کو سمجھنے کے لئے یہ جو سوال ہے یہ جو اعتراض ہے یہ جو شک ہے اس کا اب جواب سن لیجئے کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ ساری دنیا عمر کے لحاظ سے اگر دیکھو گے تو جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو ہزار دو ہزار کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہزار سال گزر گئے پندرہ سو سال گزر گئے دو ہزار سال گزر گئے کیونکہ حضور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آنے جو اصل بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آنے والا کوئی رسول نہیں آنے والا یعنی حضور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ارشاد فرمایا کہ قیامت بہت جو ہے وہ قریب آنے والی ہے یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو یہ قرآن آخری کتاب ہے لہذا ساری دنیا جو ہے اس پر جو مجبوری قیامت آنے والی ہے ہا وہ کتنی بھی دور کیوں نہ ہو لیکن وہ ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے من ماتا فقط قامت قیامت ہو یعنی جو مر گیا جس کو موت آ گئی اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی تو لہذا جیسے جس جس کی موت آ رہی ہے اس کی اوپر ویسے ویسے قیامت تو لہذا قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے ہا وہ مجموعی قیامت جو ہے وہ جب آئے گی جس وقت آئے گی لیکن آپ کی میری انفرادی قیامت جو ہے وہ جیسے ہی آپ اور میں ساٹھ سال پچاس سال ستر سال اسی سال کی زندگی گزار کر جائیں گے آپ کے اوپر میرے اوپر قیامت قائم ہو گئی کیونکہ قیامت کا پہلا مرالہ جو ہے وہ موت ہے وہ قبر ہے تو لہذا اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اجتماعی قیامت تو جب آئے گی آئے گی اس اجتماعی قیامت کی نبی علیہ السلام نے علامات بیان کی اور وہ علامات في زمانہ پوری ہو رہی ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کی پشین گوئی جو ہے وہ آپ کے میرے ہر طرف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لہذا نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا یہ ڈرانے کے لیے تھا کہ اس کی تیاری کرو وقت کے آنے سے پہلے توبہ کرو کہ تمہاری قیامت تو قریب ہے جیسے ہی تم مروگے تو قیامت آ جائے گی تو لہذا تم اپنی پچاس ساٹھ سال کی جو زندگی ہے اس محلت کو اس وقت کو غریمت جانو توبہ کرو اور پہلے تیاری کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے بچا لو اور ہر وہ گناہ چھوڑ دو جو باعث عذاب ہے تو لہذا اس حدیث شریف کا مطلب اور مقصود جو ہے وہ فاہم ذہن میں آ جانا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی بندہ انفرادی طور پر جیسے ہی مرتا ہے ویسے ہی من ماتا فقد قامت قیامتو ہو یعنی جیسے ہی وہ مر گیا اور اس کی موت جو ہے اسی دن قائم ہو گئی اسی دن جیسے وہ مر گیا اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی لہذا یاد یہ رہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے دجال اکبر آنے والا جو بڑا دجال ہے اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دجال آئے گا اور اس دجال کا نام وہ اس کی صفات بیان کی اس کے احوال بیان کیے اس کی سیرہ تو کردار بیان کیا اس کا حلیہ بیان کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ کوئی نہیں ہوگا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دجال کا جو ذکر ہے وہ ابتداہی سے جیسے کائنات بنی ہے اسی وقت سے اللہ رب العزت نے اس فتنے کے متعلق بتایا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا ہے وہ اس فتنے سے ڈراتا رہا ہے یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن دجال کا کیا کوئی وقت متعین ہے یہ دوسرا سوال ہوا ہے ایک صاحب نے ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا دجال کا جو وقت ہے وہ مشخص وہ مقید کیا وہ متعین ہے تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب قیامت کا کوئی ٹائم کوئی وقت اور سن جو ہے وہ متعین نہیں ہے یہ یاد یہ رہے کہ اس کے لیے کوئی ایک وقت جو ہے آپ اور میں اپنے اندازے سے اپنے تخمینے سے آپ اور میں تہہ نہیں کر سکتے قیامت کا کوئی ایک ٹائم آپ اور میں وقت اور سن متعین نہیں کر سکتے اسی طرح وہ جو دجال اکبر ہے اس کے لیے بھی اس کا سن اور وقت جو ہے پیریڈ آپ اور میں کوئی عالم کوئی مبلے کوئی خطیب یہ نہیں کہہ سکتا کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت جو ہے وہ اب دجال آ چکا ہے یا دجال آ رہا ہے آپ کے میرے اختیار میں ایسا نہیں ہے دجال نہیں آنا ہے یہ ایک حقیقت ہے اس میں کوئی دوسری رہے ہے ہی نہیں لہٰذا جیسے قیامت آئے گی اسی طرح قیامت سے پہلے دجال بھی ضرور آئے گا یہ ایک حقیقت ہے یہ یونیورسل پرت ہے اور کسی بھی فترے کا عروج جو ہے یہ یاد یہ رہے وہ یک دم نہیں ہوا کرتا جب بھی کوئی فترہ پھیلتا ہے تو اس کی ایک تمہید ہوتی ہے اس کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیس دجال آئیں گے ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا کہ وہ ستر دجال آئیں گے اور وہ جو دجال اکبر ہے اس دجال اکبر کی فضاء کو ہموار کرنے کے لیے اس کے فتنے کا میدان بنانے کے لیے اس سے پہلے تیس دجال آئیں گے فرادی آئیں گے دو خباز آئیں گے امت کو انسانیت کو دو خے کے اندر مبتلا کرنے کے لیے آئیں گے وہ چھوٹے دجال بڑے دجال اکبر کے لیے ماحول بنائیں گے میدان جو ہیں پہلوان کشتی میں آتے ہیں تو پہلے میدان تیار کیا جاتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آنے ارشاد فرمایا کہ میں جو دجال کے متعلق جو تفصیل بتا رہا ہوں اور اس کے متعلق جو معلومات دے رہا ہوں وہ کسی پیغمبر نے کسی نبی نے اس طرح نہیں بیان کی اس وجہ سے کہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم احمد کو باستہ ہونا ہے اس دجال اکبر سے اس لیے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی اس کی جزیات تک بیان کی نبی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کانا ہوگا فرمایا کہ دجال کانا ہوگا لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دجال کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا اور وہ حروفِ ہجاہ کے اندر لکھا ہوا ہوگا الگ الگ حرفوں کے صورت میں کافرہ اور اس کو مومنین جو ہیں ایمان والے لوگ اس کی پیشانی پر اس کو پڑھ لیں گے اور وہ حدیث شریف کے اندر اشارہ ہے کہ یک روہو کلو مومنن کاتبن وغیرو کاتبن 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 وغیرو کاتبن نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکات شریف کے اندر مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یک روہو کلو مومنن کاتبن وغیرو کاتبن نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ مومن پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھا ہوگا وہ اس کو جانتا ہوگا وہ اس کو پڑھ لے گا مومنین کو اپنی نور ایمان سے فراست ایمانی سے بصیرت ایمانی سے وہ اس کو جان جائے گا کہ یہ کیا ہے دجال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اس کے اندر ایک رہ سے دو رہ کوئی نہیں ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دجال کے فتنے کا ظہور ہو چکا ہے یہ ایک یونیورسل ٹرط ہے اس میں دوسری کوئی رہ نہیں ہے کہ اس دجال کے متعلق جس نے رب ہونے کا دعویٰ کرنا ہے میں ان لوگوں کی ان محققین ان سکالرز کی اور ان حضرات کی رہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال کے دعویٰ کی تمہید ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ جو دجال اکبر آنا ہے اس کے لیے مقدمت الجیش کے جو لوگ ہیں وہ آ چکے ہیں اس کا بحول بنانے والے اور اس کا میدان بنانے والے لوگ جو ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں دجالی دجال جو ہے اس سے پہلے دجالی تحضیب ہے دجالی کارنامے اور اس کے وہ اس نے جو کچھ آ کر کرنا ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں لہذا خوشحالی کے لیے ملکوں کو قوموں کو اس کی دجالی تحضیب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ملکوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے قوموں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے افراد کو بھی تیار کیا جا رہا ہے عالمی طاقت اور قوتوں کو بھی اس دجال کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے کہ وہ جو دجال ہے وہ دجالی تحضیب کے جو علم بردار ہیں وہ کہیں گے کہ یہ دجال جو آ رہا ہے اس کی قبولیت کے لیے فضا ہموار کر رہے ہیں کہ وہ جو اس دجال کے علم بردار ہوں گے وہ ایک دجالی تحذیب پھیلائیں گے اس کے جو علم بردار ہیں وہ دجال اکبر کو ماننے کے لیے تسلیم کروانے کے لیے فضا ہموار کریں گے کہ قبول کر لو اور وہ دجالی تحذیب کے علم بردار کہیں گے کہ تم اسے قبول کر لو اگر قبول کرو گے تو بچو گے اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر بوکھیں مار جاؤ گے پھر تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا آئی ایم ایف کے کرزوں کا تناظر اسی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کے کرزیں ہیں جو قوم کو جکڑ رہے ہیں جو ملک کو جکڑ رہے ہیں جو ریاست کو جکڑ رہے ہیں یہ باقاعدہ یہ دجال اکبر کو قبول کرنے کے لیے یہ دجالی تحذیب کے علم بردار ہیں لہٰذا کوئی نہیں ہے کہ جو لیڈر جو ہے وہ ان کا کوئی جواب دے سکے لہٰذا انہی لوگوں کا لیڈر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا یہی ہوں گے آئی ایم ایف کے جو کرتا دھرتائیں انہی کا لیڈر ہوگا جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اقتصادی بائیکارٹ اور اس کا حکہ پانی بند کر دیں گے اس سے تمام رابطے بند کر دیں گے اپنی من مانی اپنی مرضی سے معذرت کے ساتھ یہاں ایک بات ارض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری حکومت سے یہ سارا کچھ تسلیم کروانے کے لیے یہ کرونا ویرس کی جو وبا ہے یہ جو مرض ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہے لیکن یہ آپ کے لیے میرے لیے ابتلاع عزمیش بن کر آئیے آپ کے میرے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئیے میں یہاں پر وزیر آزم کو دع دیتا ہوں کہ جو ابھی تک جس نے اپنے گھٹنے نہیں ٹکے ابھی تک وہ اپنی خودی کو قائم کی ہوئے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے سادش کے تانے بانے مہرے بن چکے ہیں کابو کرنے کے لیے کہ اس کو کیسے کابو کرنا ہے لہٰذا وہ نیو ورڈ آرڈر ہے وہ انشاءاللہ میں اس پر ایندہ اپنی گفتگو میں عرض کروں گا تو لہٰذا احادیث تیبہ میں آتا ہے کہ وہ جو دجال آئے گا اس کے ساتھ ایک پانی کی نیر ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگ ہوگی اب یہاں علماء نے فقہہ نے محدثین نے عرباب شرعہ نے وضاحت کی کہ وہ جو دجال آئے گا کہ نہرن ونارن کہ اس کے ساتھ پانی کی نہر بھی ہوگی اس کے ساتھ نار بھی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ جو دجال آئے گا اس کے ساتھ پانی کی نہر بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی تو لہذا کیا ہے محدثین نے کہا کہ جو بدنصیب اس دجال کی نہر میں جا کر گرے گا اس کی زندگی کی نیکیاں ساریاں تباہ ہو برباد ہو جائیں گی جو اس کی نار میں جا کر گرے گا اس کی زندگی بھر کے جو گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے قوم کو اگاہ کیا اپنی امت کو اگاہ کیا اور اس کے اندر عجیب و غریب ایک حکمت ہے نبی علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پانی کی نہر لیے پھرتا ہوگا اور اپنے ساتھ جہنم کو لیے پھرتا ہوگا اس کا معنی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کی ایسپرنٹ کیا ہے سمجھایا کیا جا رہا ہے بتایا کیا جا رہا ہے پانی سے مراد خوشحالی ہے آگ سے مراد تباہی اور بربادی ہے لہذا جو اس دجال کو مانے گا اس کے لیے خوشحالی کے راستے ہوں گے اس کے لیے وسائل عام کر دیے جائیں گے جو اس کو نہ مانے گا اس کے لیے آگ اور بربادی ہوگی اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دجال اکبر آ جائے اور اس کے علم بردار آ جائیں تو آگ کو قبول کر لینا پانی کو قبول نہ کرنا اس کی شرائط پر گھٹنے نہ ٹیک دینا اپنی قوم کا اور اپنے ضمیر کا زودہ نہ کر دینا یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا جس کو وہ خوشحالی کہے گا وہ اصلا جہنم ہوگی جس کو وہ جہنم کہے گا جہنم سے مراد ابتلاع ہے ازمیش ہے غربت ہے افلاس ہے وہ اصل میں جنت ہوگی اس وقت مسلمانوں کے لیے آگ اور خون کا دریا ہوگا آگے پانی پیچھے آگ آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں پیچھے جائیں تو جلتے ہیں لہذا پیچھے آگ ہے اور آگے پانی ہے لہذا آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں پیچھے ہٹے تو جلتے مرتے ہیں اس وقت عالم اسلام کی کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان کس ابتلاع سے کس عزمیش سے دوچار ہے ہماری ریاست ہماری حکومت عمران خان صاحب اللہ رب العزت اس کو حوصلہ دے اس کو ہمت دے اس کی ہمت کے لیے پوری قوم دعا مانگے کہ ہم ایک بہت بڑے ابتلاع سے ایک بہت بڑی عزمیش سے گزر رہے ہیں ایک اس وقت عمت پوری انسانیت جو ہیں اور پورا عالم اسلام اس چراہے پر کھڑا ہے عالم اسلام کے در ترکی اور ملیشیا کی حکومت اور وہاں طیب اردوگان صاحب اور مہاتیر محمد صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں کو سمجھنے کی آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غیرت ایمانی کا وہ جو اظہار کر رہے ہیں ہم انہیں داد دیتے ہیں ترکی کے بادشاہ کو بھی اور ملیشیا کے مہاتیر صاحب کو بھی ہم داد دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی غیرت ایمانی کو اللہ رب العزت اور چار چاند لگائے ہمت دے اللہ رب العزت اسے اپنی ذات پر تبکل کرنے کے لیے اور اپنی ذات پر بروسہ کرنے کے لیے وہ ایک ایمانی ایسپریٹ پر کھڑے ہیں اور حضور سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ احادیث کے اندر بیان کیا ہے اور اپنی امت کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرارا ہوں اور اس کے فتنے سے ہر نبی نے ہر رسول نے اپنی امت کو ڈرارا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور دجال کا مانا کیا ہے جوٹا ملمہ ساز فریبی دوخہ باز جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو دجال کا سب سے بڑا تارویہ ہے کہ وہ بہت بڑا ملمہ ساز ہوگا بہت بڑا فریبی ہوگا بہت بڑا دوخہ باز ہوگا وہ عالمی حقیقتوں کو عبدی صداقتوں کو یونیورسل ٹوت حقائق کو عالم گیر حقیقتوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا سچ کو جھوٹ جھوٹ کو سچ ثابت کروائے گا جھوٹ کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا اور احادیث میں یہ جو بات آئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور وہ اصل میں پانی نہیں ہوگا آگ ہوگی اور جنت اور دوزہ کا جو تنادر دیا گیا ہے کہ جنت دجال کے ساتھ جو ہے جنت بھی ہوگی دوزہ بھی ہوگی جیسے جسے وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزہ ہوگی اور جس کو وہ دوزہ کہے گا وہ کیا وہ جنت ہوگی ازمیش ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنو سے مروی یہ روایات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ وہ دجال اکبر ایک بہت بڑا فرادیا یعنی آج میں اپنے سامین کو اپنے ناظرین کو اپنے حاضرین کو اپنے احباب کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس موقع پر آپ اور میں بہت ہی تھڑے لہجے میں بہت ہی دھیمے لہجے میں بہت ہی تدبر کے ساتھ بہت ہی تفکر کے ساتھ بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اور بہت ہی لینت اور شفقت کے ساتھ اپنی ریاست اپنی حکومت اور پوری انسانیت اور پورے عالم اسلام کے لیے آپ اور میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں اپنی اصلاح آپ کا آغاز کریں پوب و استقفار کے سلسلے کو کسی بھی حوالے سے ترک نہ کریں کرونا ویرس کے ذریعے سے اصل میں یہ کرونا ویرس یہ ایک سادش ہے عزمیش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن قوم کو جانچا جا رہا ہے متنبع کیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے شوکاز نوٹس ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے شوکاز نوٹس ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے تنبیح ہے یہ جو کرونا ویرس آیا ہے یہ آپ کو مجھے نوٹس کیا جا رہا ہے کہ برائیوں کو چھوڑنے کو تیار ہو یا نہیں لہٰذا قوم آپ اور میں جو دوگلی پلیسیوں میں مبتلا ہیں کول و فیل کے تضاد میں مبتلا ہیں ہمارے علماء ہمارے مبلغین ہمارے سیاستدان ہمارے تاجر ہمارے سنتکار ہمارا سرمایہ دار ہمارا عام معاشرہ دیندار ہو یا غیر دیندار یہ سب ایک جیسے ہم میرے سمیت تک سب جو لوگ ہیں ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے وہ دجالی تحذیب کی وہ نمیدگی آپ اور میں میرے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے مقام توبہ ہے لہٰذا اس وقت مغربی تحذیب مادی تحذیب کا دوسرا نام دجالی تحذیب ہے یہ نسلوں کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ وہی کچھ اور ہے جو دجال آ کر کرے گا ملمہ ساز ہوگا جوٹھا پرابگنڈا کرنے والا ہوگا فریبکاری کرنے والا ہوگا حقائق کو مسر کرنے والے ہوگا نام کچھ اور رکھ لے گا اور اصل خانے اس کی بات کچھ اور ہوگی لہٰذا وہ جو دجالی تحذیب کے علم بردار ہیں وہ بھی ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں ایک نعرہ لگا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور اس کا اتنا پرچار کر رہے ہیں بلا سوچے سمجھے ہر شخص دل کے اندر جو ہے اس جوٹھئے نظریہ جو ہے وہ دینے والے جو جوٹھا نظریہ دے رہے ہیں اس کے فکر و نظر کی عقیدت اور محبت میں ماشاءاللہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے دانشور طبقہ ہمارا انکر پرسن جو ہمارے حضرات دانشور جو لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ سب سے بڑے دانشور ہیں کہ جو مسجدوں کو بند کروانا چاہ رہے ہیں جو جمعوں کو بند کروانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو توب و استقفار سے ہٹا کر بھئی کس نے کہا ہے علماء نے مفتی مریب و رمان نے جستر تکی عثمانی صاحب نے جو کو کہا ہے میں اس کی تعید کرتا ہوں جو وہ طریقہ کار ہے وہ اعتدال کا طریقہ کار ہے لہٰذا بات وہی ہے کہ آپ اور میں احتیاطی تدابیر کریں کس نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر نہ کریں احتیاطی اقدامات نہ کریں ہم نہیں کہتے کہ آپ جلسے کریں ہم نہیں کہتے کہ آپ استماعات کریں لیکن آپ کلیتاں مفجد کے دروازے نہیں بند کر سکتے یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے آپ کی میری نبزوں کو چیک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتا ہے تو آپ اور میں اتنے کمزور اور اس سے اتنے خوف زدہ نہ ہوں یہ تل جائے گا عذاب یہ چلا جائے گا یہ کرونا ویرس یہ آپ کے لیے میرے لیے ابتلاہ ازمیش آپ کے میرے ایمان کا ٹیسٹ لینے کے لیے آئیے یہ آپ کو مجھے جانچنے کے لیے آئیے آپ کو مجھے دیکھنے کے لیے آئیے کہ آپ اور میں اس کے سامنے اپنے پاؤں کو کیسے جھکاتے ہیں اٹھنے کیسے دیکھ کرتے ہیں آپ اور میں اسلام اور مادیت کے تناظر میں مادیت اور روحانیت کی کشم کشمیں آپ کا میرا ذہن رجحان کی در جاتا ہے لہٰذا یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اس وقت اس وقت جو دجالی تحذیب ہے اس کا جو اجنڈا ہے اور وہ جو ازادی کے نام پر جمہوریت کے نام پر انسانی حقوق کے نام پر جو فہاشی اور اریانی میرا جس میری مرضی یہ سارا دجالی تحذیب کا مقدمہ ہے یہ دجالی تحذیب کی علم برداری ہے یہ سارا کچھ ازادی نصفہ کے نام پر اب ہر شخص یہی کوئی شخص کہتا ہے کہ لہٰذا اس طرف توجہ کروائی جا رہی ہے اس طرف لے جایا جا رہا ہے اس مادی تحذیب کو پرکشش انداز کے اندر پرکشش الفاظ کے اندر پرکشش سلوگنوں کے اندر اسے نوجوان نسل کو قائل کرنے کے لیے اب اگر آپ اور میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قدامت پرستے ہیں یہ چودہ سو سال پرونے لوگ ہیں یہ دکیہ نوس لوگ ہیں ان کو کیا پتا ہے دین کا تو مادی تحذیب جو ہے دجالی تحذیب یہی کچھ کہلوانا چاہتی ہے اور یہی کچھ اس نے آ کر دجال اکبر نے بھی اپنا جب فتنہ تاریخ کرنا ہے تو اس کے علم بردار آپ سے میرے سے یہ کچھ اگلوارے ہیں آپ اور میں میری نسلیں یہی کچھ کہہ رہی ہیں لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ حریت اور ازادی کا مطلب مفہوم بدل جا بدل جا چکا ہے اس کا مفہوم مدر پیدر ازادی جو چاہو کرو جیسے چاہو کرو جو چاہو لکھو بولو جو چاہو پھیلاو چھاپو تشیر کرو خواہ رسول اللہ کے خلاف نبیوں کے خلاف خواہ کے بناو احانت کرو نمو سے رسالت کے خلاف بات کرو قرآن حکیم کے خلاف بات کرو ہر چیز کی ازادی ہے حرام کھاؤ یا حلال نکاح کرو یا زنا شراب پیو یا پانی اسلام پر تنقید کرو قرآن کے خلاف سادش کرو احادیث کا مزاق اڑاؤ لہٰذا خاکے بناو نبیوں کی توہین کرو فلمیں بناو ہر چیز کی ازادی ہے لہٰذا اب کوئی اب آپ دیکھئے اب درہ دیکھیں کہ آج اگر کوئی اعتدال کے ساتھ توسط کے ساتھ اگر کوئی دین کی بات کرے تو کہتے ہیں جناب یہ مولوی ہیں چھوڑیں یہ دکیہ نو سنو گے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے لہذا جمہوریت کا مفہوم بدل دیا گیا اور جمہوریت کی بنیاد پر بتایا گیا کہ اگر اکثریت اسلام کے خلاف جنس پرستی کو جیز قرار دے تو وہ جیز ہوگی یہ جمہوریت کا مفہوم لیا گیا انسانی حقوق کا مطلب مادی تحضیر کے علم برداروں نے تجارتی معاشی سیاسی مفادات کو نقصان اگر ان کا پہنچ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اگر ان کے مد مقابل اگر مقبودہ کشمیر کے اندر انسان سسک رہے ہوں تڑپ رہے ہوں آہو فغان کر رہے ہوں وہاں کرفیوں لگا ہوا ہو اور وہاں جو ہے امرجنسی اور وہاں لاک ڈاؤن ہو تو وہاں انسانی ضمیر کو کوئی غیرت نہیں آتی کہ وہاں اتنا بڑا ظلم اور ستم مودی کے ظلم اور ستم پر قوم نہیں بولی انسان نہیں بولا عالمی دنیا نہیں بولی یہ قانون مقافات ہے کہ آج اللہ رب العزت کی طرف سے لاک ڈاؤن اور پھر کرفیوں جو ہے پوری دنیا کے اندر جو نئی نسل کو معلوم نہیں تھا یہ ان کی چیخ و پکار کر عدد عمل ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو مجھ سے دو چار کی ہے یہ آپ کی میری آپ کو مجھے متنبع کر رہا ہے یہ موقع یہ کرونا ویرس یہ آپ کے میرے ضمیر کو جگانے کے لیے ہے بیدار کرنے کے لیے ہے خواب غفلہ سے انسانی ضمیر کو جھوڑنے کے لیے آیا ہے لہٰذا یہ انسانی حقوق کی عجیب و غریب تعریف ہو رہی ہے کہ اگر عالمی اس فتنے کے جو علمبردار ہیں جو اس دجالی تہذیب کے علمبردار ہیں اگر ان کے مفادات سیاسی یا معاشی اگر ان کے خلاف ہو تو پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اگر کشمیر میں مقدودہ کشمیر کے اندر فلسطین کے اندر چیچینیاں کے اندر بوسینیاں کے اندر اگر وہاں انسانی حقوق کی پمالی ہو تو وہاں ان کو نظر نہیں آتا وہاں بمباری کر کے تباہی مچا دیں بستیوں کی بستی حلا کر دیں شہروں کے شہر حلا کر دیں وہاں ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی یہ دجالی تہذیب ہے یہ دجالی تہذیب کی آکاسی ہے ازادی نسوان کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکال دو بین اور بیٹی کی ماں اور بین کی تمیز ختم کر ڈالو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ یہ آخر عورت مار جو ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کبھی غور کیا اعتدال کے ساتھ آپ اور میں اور میرے سامین میرے ناظرین انور ٹی وی چینل کے سننے والے میں دوستوں سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا ان کے ضمیر پر ان کے جج پر یہ بات پوچھتا ہوں کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ دوستو ٹھنڈے لہجے کے ساتھ ارض کر رہا ہوں گی یہ سب کچھ دجالی تہذیب کے زیر اثر ہو رہا ہے پراپے گنڈے کے زور پر ہو رہا ہے زمیر فروش زر خرید لوگوں کو خرید کر کے عورتوں کو چراہے پر سڑکوں پر اس لیے لائے گی ہے لہٰذا مادی اور دجالی تہذیب کی جو علامات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت غالب ہو جائے گی آخرت کو لوگ فراموش کر دیں گے جس کو اقبال نے بھی کہا تھا یہ عیش فراما یہ حکومت یہ تجارت دل سینہ بے نور ہیں معروم تسلی تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھومے سے یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی یہ جو اس وقت مادی تہذیب کی چمک اور دمک ہے اس دجالی تہذیب کی چمک اور دمک جس کے ہاں آپ نے اور میں نے اپنا ضمیر گروی رکھ دیا ہے لہٰذا دجال کے فطرے سے حفاظت کے لیے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کاف کی تلاوت کا حکم فرمایا جو کاف ہے اس کی جو تلاوت ہے احادیث تیبہ میں آتا ہے جو شخص سورہ کاف کو پڑے گا اس پر دجال کابو نہیں پاسکے گا اس پر دجال کابو نہیں پاسکے گا سورہ کاف کی تلاوت کرنے سے دجال کے فطرے سے اللہ محفوظ فرمائے گا اس لیے اولیاء کرام صالحین مجددین بزرگان دین اولیاء اللہ علماء ربانی مشیخ حقانی ہر عہد کے اندر وہ سورہ کاف کی ہر جمعہ کو تلاوت کرتے اپنے گھار والوں کو اپنے بچوں کو اپنے اہل و ایال کو اپنے مریدین کو اپنے متوسلین کو اپنے متعلقین کو اپنے منتصابین کو اور اپنے احباب کو وہ سورہ کاف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنے کا حکم فرمایا کرتے ہیں لہٰذا یہ سورہ کاف اب یہ بنیادی بات ہے کہ یہ جو سورہ کاف ہے اس کا دجالی جو تحذیب ہے اس کا جو فتنہ ہے اس کے تداروں کے لیے یہ اس صورت کا معنی مفہوم اس کی تفسیر اس کے مضامین سمجھنا بہت ضروری ہے